عیر کے بعد جو ایک دوسرے وہ بڑا عقیب ہوتے ہیں یہ تو دروی نہیں ہے کہتے جی کہ انٹرسٹ کیوں حرام ہوتا ہے اس لیے کہ امیر بن جاتا ہے اور غریب برباد ہو جاتا سودھ کرنے کی جائے نہیں کہتے جی کہ مرد پر سونا کیوں حرام ہے اللہ نے حرام کیا میں نے نہیں کیا کہ کیوں کا کیا معنی ہے اللہ نے تمہیں مو سے کھانا سکھایا ہے ناک سے کیوں نہیں کھاتے ہو بانی جو ہے کان میں ڈال گیا کیوں نہیں پیتے ہو کیوں کا کیا معنی ہے یہ کوئی بات ہے اللہ کا حکم ہے حضور کا فرمانے کیوں کیا مطلب اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ حضور نے حرامانے علا رکور امبر جب حضور نے فرما دی حرام ہے ہم کونہ پوچھنے والے کہ کیوں محرام ہیں اس لیے کہ یہ زینت کی چیز ہے اللہ اس کو جنت میں یہ ساری کی دینا چاہتے ہیں اگر یہاں پہلو نہیں ہے تو ماں لہو فی الاخرت میں خلاف میں جنت میں ہی بھی دینا اور ان کے لیے تو ہی زینت اسے گھر میں رہنا ہے اور ان لوگوں کو اتران بکھانا ہوتا ہے کبھی شریعت کے بارے میں کیوں نہ کہا کروں آدمی کافر ہو جاتا ہے لیکن شاہ کی چار رکاتے کیوں ہیں اور فجر کی دو رکاتے کیوں ہیں مرد کی تین کیوں ہیں بسادر علیم تو کیوں ہو گیا نا آمنہ بلہ رسول ہی جو حضور نے فرمایا آمنہ حضور نے تین پڑھی ہم دین پڑھیں گے حضور نے چار پڑھی ہم چار پڑھیں گے حضور نے صبح کی دو رکات پڑھی ہم دو رکات پڑھیں یہاں حضور نے قرآن دو سے پڑھا ہم جہاں سے پڑھیں گے یہاں اہستہ پڑھا ہم اہستہ پڑھیں گے حضروں نے سارے قابے میں حجر اسود میں گوصہ بھی ہم گوصہ دیں گے باقی چارے کیوں کونوں کو گوصہ نہیں لیا تو ہم لینے گی یہ کیا بدل رہے گے شریعت کے مسائل میں پوچھو جی کیوں عجیب ہے وہ کوئی انسان ہے قوبہ کا استقفال اور یہ معمولی بات نہیں یہ شریعت بھی احکام بھی اعتراض ہیں تقلیب دعا سے بدل سکتی ہے بدل سکتی ہے وہ بھی تقلیب میں لکھا ہوتا ہے یہ دعا کرے گا تو میں بدل سکتا ہوں وہ بھی تقلیب ہے حمد کرو لا تم ہی قواب انا ڈالو عجیب آدمی ہیں اللہ کے بندے ہیں جب سارا مکہ حرم ہے تو عید کا کہاں بنائیں مکہ تو سارا حرم ہے منا بھی حرم ہے مدلفہ بھی حرم ہے ادھر مسجد عیشہ تک بھی حرم ہے ادھر جیرانہ تک بھی حرم ہے تو کیا خیال آپ کا عید کا بنائیں یہ الفات کے باہر وہاں جاؤ کے نواد پڑھنے آپ جو دماغ میں آیا آپ پوچھ رہا آپ نے ان کو پتا ہے کہ مدلفہ کی مسجد میں بھی عید ہوتی ہے الفات کی مسجد میں بھی عید ہوتی ہے جتنی بڑی بڑی مساجد ہیں سب جگہ عید ہوتی ہے ان کو تمہارے ہاتھوں وہ ایک عیدگاہ ہی کافی ہوتی ہے ادھر واقعی تو کسی نواد پڑھنی ہی نہیں کہتے بھی اللہ نے نہیں مجھے افسوس بھی لگتا ہے اور یہ بھی خیال آتا ہے کہ تم شرارت کرنا چاہتے ہو یا واقعی دین سے کہ اللہ نے دو بہنوں کو کٹھا کرنے کو کیوں بھراں کوئی کیوں بھٹکا ہوا جو بھراں اس کی حکمت یہ ہے جناب کہ بیوی پر جو سوکن آئے وہ آپس میں دشمر ہوتی ہیں اللہ دو بہنوں کو دشمر بنانا نہیں چاہتے ایک بہن ہے دوسری نہیں اور یہ قرآن کم اندج مہورو بہن لوگ کائیں کہ دو بہنوں کو کٹھا لکا میں دو جبان نہیں کر سکتے کیوں وہ دو بہنیں ان میں پیار ہونا چاہیے جب وہ سوکن پر لیا آئے گی تو دشمنی ہوگی میرے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں اچھا ہے جزاک اللہ خیال ہی میں نے دعا کو کبھی خواب میں نہیں دیکھا یہ بھی قسمت کی بات ہے ایک بندہ ہے ایک بڑی قدر کی بات قرآنی بات میرے پاس حضرت بڑا جناب شکل صورت سے بالکل بزرگ معلوم ہو کپڑے بھی لباس بھی داڑی بھی پڑے عدب سے آکے بیٹھا جہدت آپ سے ایک بات کمی ہے میں نے کہا جی فرمائیں کہتے ہیں جی آج کل میں اوپر قرضہ ہو گیا ہے مہت زیادہ میں قرضے کی وجہ سے بے انتہا پریشان ہوں چونکہ ایک لاکھ ریال میں نے قرضہ دینا اور میرے پاس کوئی وسائل ذرائع نہیں جو میں قاب کرتا تھا وہ کاروبار ساری ختم ہو گئے ہیں تو رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا ہے کہ مولوی وقی کے پاس جا کے ایک لاکھ لے میں نے کہا عدد پیسے میں نے دینے ہیں یا تم نے آپ نے نے کہا حضور سے قرض کریں کہ وہ مجھے حکم دے پیسے میں نے دینے فرمایا ہے تجھے ہے میں نے کہا یہ تم کرا دے ایک لاکھ کی کیا بعد میں ساری جہداد بھی حضور کے نام میں دینے کے لیے تھے جوٹ کیوں بولتے ہیں پھر نبی کے نام میں جوٹ بولتے ہیں کوئی مسجد کے نام پہ جوٹ بولتا ہے کوئی مدرسے کے نام پہ خدا کا خوف کھا مجھے خواب میں جنرات رضا آتے ہیں تو میں کیا کہ سکتا نہ کہ سکتا نہیں مجھے بتائیں میں ان کو روک سکتا ہوں پھر مجھے کہنے کی کیا روک سکتا کوئی جنشن نہیں ہوگا تو میں اپنی شکل خود رضا آتی ہوگا کوئی حاج میں پرانی بات ہے میں حاج کے تقریر کے بعد بندہ سکھا ہی جاتا ہے ذہنی کام ہے نہیں علمی کام ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مجھدوری میں تھکتا یہ اس میں غیرت لکاوٹ ہوگی ہے جب ذہن تنگ جائے تو اس لئے آدمی ہی جو سمجدار ہیں وہ تطلیر کے فوراً بعد ہی آلام سے آدھا گھنڈا گھنڈا بہت سمت کے بعد ملک کے مسئلہ پوچھ رہتے ہیں بعد میں رہیتے ہیں بھائی فوراً آگے پکڑ لگے اور یہ میرا مسئلہ ہوگی پہلے تو مسئلہ کلکل کے مسئلہ بیٹھا ہوں ایک آگیا کہتا ہے حضرت کی حدیث کی شکل کیا تھی بھائی میں نے کہا میں نہیں دیکھا جب میں نے دیکھا نہیں تو اس کی شکل کیسے بتاؤں نہیں حضرت آپ کو ضرور پر رہا کہ اللہ کے بندے قرآن میں ہے انہو یراکم ہو و قبیلہو من حیثلاتا کہ وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو جب اللہ کہتا ہے نہیں دیکھ سکتا تو میں نے جب نہیں دیکھ سکتا تو میں کیسے شکل بتاؤں میں نے کہا نہیں اللہ اکسیڈنٹ کرتا ہے میں نے کہا مجھے تمہاری شکل نظر آتا ہے پھر بیان چھوڑی بھاگ کے میں نے کہا مجھے شوہ پڑتا ہے کہیں تم تو نہیں سہیں اب کیا کرے ہیں ان کے علاج پھر یہ ہی ہوتا ہے ان کے لاتو میں بھوت باقوں سے نہیں مانتے میں نے سنا ہے کہ بسواق جیب میں رکھنے سے کوئی ایکسیڈنٹ کرے تو نقصان نہیں ہو تو جو جیب میں رکھے ایکسیڈنٹ کر دیکھو چھوڑی علبہ ہو جائے گا اللہ نہیں بچاتا بسواق بچاتا ہے نکلی ہے نا ٹیک آ جائے گی اور ایسے میں میری بیٹی لوگ گھڑتے ہیں مطلب ہے کیا کروں ناظرین آپ نے مکی جاجی صاحب کو سنا اور اس نے بہت جردہ کو صورت بہت کی اس نے بتایا ہے کہ اسلام میں کیوں اس پہ بہت محراز ہو گیا کہ جو اللہ نے بولا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے تو آپ اس نے کیوں کیوں بولتے ہیں اس لئے آپ کو یہ نہیں ہونا چاہیے بس اللہ نے قرآن میں جو حکم دیا ہے اس کی اطاعت کرنا چاہیے مکی جاجی کا بہت خوبصورت جوابات دیتے ہیں اور لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس سے یہ چھوٹے چھوٹے سوالات آتے ہیں اور اس کا جوابات دیتے ہیں جو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے تو اللہ اس کو عمر دے دی اور انشاءاللہ کل دوسری ویڈی جساتے راضے ہوں گا اللہ حافظ اللہ حافظ